اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاو بیلاگ آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے چیک کے حوالے سے ہم آج ٹوپک ڈسکس کریں گے ٹوپک جی ہے جی کہ چیک کا مقدمہ کہاں درجوج ہو سکتا ہے ویسے آپ کو اس ٹوپک کے حوالے سے بات بتاتا چلوں کہ جو فویداری مقدمہ جو ہوتا ہے کرمنل کیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس تھانے کی جورسٹرکشن میں درج ہوگا جس کی حدود میں وہ جرم جو ہے سرزرد ہوا ہو یہ ایک کرمنل لاو کا یہ ایک اصول ہے کہ ہمیشہ ایف ای آر کسی بھی جرم کی ایف ای آر اس تھانے میں درج ہوگی جس تھانے کی حدود میں وہ جرم سرزرد ہوا ہو یہ بات آپ کلیر کر لیں کافی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جس تھانے کی حدود میں جرم ہوا ہو کیونکہ تھانے کی حدود جو ہے وہ متین کی ہوتی ہیں ڈسٹرک لیول پہ تصیل لیول پہ ہر تھانے جو مختلف تھانے ہوتے ہیں اور ہر تھانے کی ایک حدود جو ہے وہ مقرر کی ہوتی ہے اور اس حدود میں اگر کوئی جس تھانے کی حدود میں کوئی بھی جرم سرزرد ہو تو وہ اسی تھانے میں ایف ای آر ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تھانے اے تھانہ جو ہے اس کے حدود میں ایک افینس ہوا ہو اور بھی تھانہ جو ہے اس کی ایف آئی آر دچ کر دے یہ ہوئی نہیں سکتا تھانے آلے تو ویسی اپنی جان چھوڑاتے ہیں ہمارے دیکھنے میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر بارڈر لائن پہ اگر کوئی جرم سردد ہوا ہو تو ایک دو دفعہ یہ بھی ہمارے علم میں بات آئی ہے اور ہمارے دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ جی ایک مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ وقوع یہاں پہ جو ہے اس تھانے کی حدود میں جو ہے وہ سردد ہوا ہے لہٰذا آپ ایف آئی آر کر دیں وہ تھانے والوں نے یہ کہا کہ انکار کر دیا کہ یہ بارڈر لائن پہ ہے یہ ہماری حدود نہیں بنتی یہ دوسرے تھانے کی حدود بنتی ہے تو اس لیے جو ایف آئی آر وہاں پہ درج ہوگی تو یہ صورتحال تو خیر روٹین کی باتیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے تو کہ جس تھانے کی حدود میں جرم سردر دعا ہو اسی تھانے کی حدود میں جو ہے اسی تھانے میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اب تھانے کے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ چیک کی ایف آئی آر وہ کس تھانے میں درج ہوگا چیک کے حوالے سے جی آپ ایف آئی آر وہ دو طریقے سے دو تھانوں کی حدود میں درج کروا سکتے ہیں ویسے تو روٹین میں بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپشن دے دی جائے کہ یا تو آپ اس تھانے کی حدود میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا لیں یا اس تھانے کی حدود میں ایف آئی آر درج کروا لیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک پولیسی میٹر ہے یہ ایک اصول ہے کہ ہمیشہ ایف آئی آر اس تھانے میں ہوگی جس کے حدود میں جرم سردر دعا ہو لیکن چیک کے کیسز میں پوزیشن تھوڑی سے مختلف ہے چیک کے کیسز میں آپ جو ہے وہ دو جگہ پہ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں نمبر ایک تو آپ اس میں اس جگہ پہ ایف آئی آر اس تھانے کے حدود میں ایف آئی آر کروا سکتے ہیں اس تھانے میں ایف آئی آر کروا سکتے ہیں جس کے حدود میں وہ چیک جو ہے وہ آپ کو ایشو کیا گیا ہو چیک دیا گیا ہو اور نمبر دو آپ اس تھانے میں بھی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں میں بی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو ایف آئی آر کروا لیں ایف آئی آر ایک ہی ہوگی یا آپ اس میں کروا لیں یا جہاں دوسری کٹا کریم آپ کو بتانے لگاؤں یا آپ ایف آئی آر اس تھانے میں کروا سکتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیک جو ہے جس بینک میں ڈس آنر ہوا ہے اس لحاظ سے یہ دونوں تھانوں میں ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ اس تھانے میں بھی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں جہاں پہ چیک ایشو کیا گیا ہو اس تھانے میں بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے جہاں پہ چیک ڈس آنر ہوا ہو تو اس تھانے کی حدود میں بھی F I R ہو سکتی ہے چیک کے میٹرز میں آپ دونوں تھانوں میں کسی ایک تھانے میں آپ F I R کروا سکتے ہیں ایسا جس تھانے کی حدود میں مقدمہ جرم سردہ دعا ہو اسی تھانے کی حدود میں F I R ہوگی صرف چیک کے کیسز میں یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ میں سے کسی بھی کروا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اور اس کو وہ جو ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے تو اسلام آباد اور لاہور والے دونوں بندوں کے آپس میں ایک بزنس ٹرانسکشن ہے ایک معاملات ہیں اسلام آباد والا جو شخص ہے وہ لاہور میں آتا ہے اور لاہور میں آکے اس بندے کے گھر پہ آکے جب ان کا آپس میں بات کر ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ چیک اپنا ساتھ لے کے آتا ہے تو وہ چیک دے دیتا ہے اپنا اس بندے کو جو لاہور میں رہتا ہے کہ یہ میرا چیک ہے کیونکہ چیک اس نے ایشو کر دیا لاہور میں رہتا کہاں ہے اسلام آباد میں اور کس بینک کا چیک ایشو کیا اسلام آباد کس کیسی بینک کا بینک بھی اسلام آباد میں ہے وہ جو بندہ چیک ایشو کر رہا ہے وہ بھی اسلام آباد کا ہے جس کو دیا جا رہا ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ بندہ لاہور میں ہے لاہور میں رہتا ہے اس کو چیک لاہور آ کے وہ ایشو کر دیتا ہے جب وہ لاہور میں چیک دے دیتا ہے تو لیٹر آن بعد میں ان کا کوئی آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ جو ہے چیک پہ وہ میمو لگ جاتا ہے وہ چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہوتا ہے چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہ شخص جو کہ لاہور میں رہتا ہے جس کو چیک لاہور میں دیا گیا ہے اس کے پاس دونوں آپشنز ہیں وہ اس کی ایف ای آر لاہور میں بھی کروا سکتا ہے اور وہ اس کی ایف ای آر اسلامباد میں بھی کرا سکتا ہے فار دی ریزن کہ جی چیک اس کو ایشو کیا گیا ہے لاہور میں کیونکہ چیک تھا وہ اسلامباد کے بینک کا وہ وہاں پہ جمع کروایا گیا وہاں پہ جو ہے وہ ڈس آنر سلپ جو ہے وہاں پہ لگا دی گئی تو وہاں پہ اب دونوں اس کے پاس آپشنز ہیں وہ دونوں اگر وہ چاہے تو اسلامباد میں فی آر کروالے اور اگر وہ چاہے تو لاہر میں فی آر کروالے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ دو فی آرز نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ میری بات سن کے آپ اپنا آپ کا جو مائنڈ یہ بن جائے یا آپ اس بات کو اس انداز میں لے لیں کہ جی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بات ہمیں پتا چل گئی ہے کہ ایک چیک کی دو فی آرز ہو سکتی ہیں دو فی آرز بالکو نہیں ہو سکتی ایک فی آر ہوگی ایک فی آر یا تو آپ لاہور میں کروالیں جیسے میں نے پہلے آپ کوئی مثال دیئے یا آپ اسلامباد میں کروالیں یعنی کہ دونوں آپشنز ہیں جہاں پہ چیک ایشو کیا گیا ہو یا جس بینک میں چیک پیش کیا گیا ہو جس بینک کا چیک ہو جس بینک میں چیک پیش کیا گیا ہو اور وہاں سے ڈسانل سلپ لگ جائے تو ان دونوں میں فی آرز درج کروائی جا سکتی ہیں تو یہ تھا جی چیک کا حوالے سے ایک ایشو کے چیک کا جو ہے وہ مقدمہ کہاں درج ہو سکتا ہے چیک کے حوالے سے جیسے کہ میں نے بتایا اور میں نے آپ کو روٹین بھی بتا دی ہے کہ ہر جو ہے وہ جرم کے ساتھ جو ہے فی آر وہ اس تھانہ میں ہوگی جس کی حدود میں جو ہے وہ جرم ہوا ہوا گا لیکن چیک کے حوالے سے یہ آپشن ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ فی آر کروا سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی فی آر غلط ہوئی ہے فاردی ریزن کہ جی چیک تو ایشو کیا گیا ہے لاہور میں اور اسلامباد میں فی آر کیوں ہو گئی ہے کیونکہ بینک اسلامباد میں تھا چیک وہاں بھی پریزنٹ کیا گیا وہاں پہ میمو لگا تو یہ بھی پریزنٹ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ جو یہ جرم وہاں پہ بھی ہوا ہے اور اگر آپ یہاں پہ ایشو اس آف چیک جو ہے اگر لاہور میں ہوئی ہے تو آپ اس کے فی آر لاہور میں بھی کروا سکتے ہیں تو یہ تھا جی وہ ٹاپک کے چیک کے حوالے سے فی آرز کہاں ہو سکتی ہے یہ ایک میرے خیال کے مطابق کہ یہ ایک واحد مقدمہ ہے جس کی آپشن دی گئی ہے کہ آپ یا تو آپ اس جگہ پہ فی آر درج کروا لیں جہاں پہ چیک ایشو کیا گیا ہے یا اس جگہ پہ فی آر کروا لیں جہاں پہ چیک بینک میں پریزنٹ کیا گیا ہے بینک جہاں پہ بینک میں ہے تو وہاں پہ جو ایڈی سونر سلپ لگی ہے وہاں پہ بھی ایف ای آر کروا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو کہ یہ حصل ہوگی ہوگی تو اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ